پردیس میں دیس کے ذائقے جدہ میں دیس کے رواہتی ذائقے اور خوشبو لیے پاکستانی ہوتل ہنگری برز کا افتتاہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ سعودی عرب اور دیگر کمیونٹی کی جانب سے بھی پاکستانی کھانوں اور ذائقوں کو سراہا گیا جدہ عزیسیہ میں ہنگری برز کی افتتاہی تقریب کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی سرکدہ خواتین کے اعزاز میں ہوتر انتظامے کے جانب سے خصوصی اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں مقرب دبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی خواتین نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہر تلیم تاج بانو نے اشائیہ میں شرک خواتین کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہم پردیس میں دیس کی خشبوں اور ذائقے کی کمی محسوس کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کی اس دعوت خاص کا احتمام پاکستانی ریسٹورنٹ ہنگری برز میں کیا گیا تقریب میں ہوتر انتظامے کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی ذائقے متعارف کروا کر میاری لوازمات کے ساتھ سروس فراہم کر رہے ہیں اور جدہ میں پہلی بار ہنگری برز میں کراچی کے مشہور ڈاکہ کواب اور آلو کچوری متعارف کروا رہے ہیں اشائیہ میں کمیونٹی کی سرکتہ خواتین جن میں بنت الحسن نگت ندیم ممتاز رفیق تنویر تارک سرئیہ خالد روبیلا جمیل رکشدہ پوری اور نور الماس عزرہ نشات اور دیگر شامل تھی